یہ کیسا عشد ہے یہ کیسا درد ہے یہ تو ہی بتا تجھے خبر ہے کہ بہت اچھا کونسپٹ ہے ہائے تم کتنی اچھی دوست ہو یہ ہی بہتر ہے عشق گوڑ لکک انہیں یہ ڈرافٹ کس نے بھیجا تھا ٹی ایس آفیس میں ڈرافٹ کون بناتا ہے ہم ہم وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک بار دیکھو تو صحیح سے آکے اب تو ہمیں تقریباً ڈرافٹ نیا بنانا ہوگا نیا بھی اور ڈیفرنٹ بھی لیکن کام کرنے سے پہلے کلائنٹ کی پسند بھی ذہن میں رکھنا ہوگی ایسے ہم کلائنٹ کو مطمئن کر سکیں گے صحیح کہا اس پروجیکٹ میں ہمیں پرانا کوئی بھی پوائنٹ نہیں یوز کرنا ارے بھائی اس پلائنٹ کو دیکھو تو صحیح کیسے بنائیں گے کیسے ہوگا یہ ایسا کیا کریں کہ یہ کام ہمارے لیے مزیدار ہو جائے یہ تک شاندار آئیڈیا ہے ہٹاؤ ہٹاؤ اس سب کو ہٹاؤ سبار 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 جلو 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 موسیقی 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 میں زرہ فریش ہو کے آتی ہوں موسیقی 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 تمہیں کہاں لوفیو کہنا ہے مجھے اللہ نہ کرے کیسے ہو مجھے ہیلپ چاہیے تمہاری ہاں ہاں کہو اس کے لئے آج شام کو تمہیں قرائے کے کیفے آنا ہوگا دیکھو گر زینیا کو مجھ سے ملوانا ہے تو ارے نہیں ایسی بات نہیں اس بار تم لوگوں کے متعلق کچھ نہیں فضا اور میرے بارے میں ہے ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہوگا وہ یہ کہ میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں سوچ رہا ہوں آج رات کچھ ڈیفرنٹ کروں لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کروں میرے دوست کھل کے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو کیا یہ بھی اب میں بتاؤں میں اس ملک کا سب سے بڑا لف گروہ ہوں یہی کہتے تھے نا آپ امرے یقین کرو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں میرے الفاظ تک بھی یاد ہوتے ہیں سنو میں جانتا ہوں زینی اور تمہارے درمیان امید ہے یہ سارا معاملہ جلد ٹھیک ہو جائے گا لیکن سمجھنے کی کوشش کرو مجھے آج رات تمہاری ضرورت ہے اب مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میرے سارے جاننے والوں میں لف فلوسفر ایک ہی ہے مجھے مکھن نہیں لگاؤ امرے میرے دوست کچھ تو ہیلپ کر دو کوئی آئیڈیا تو بتاؤ اوکی اوکی میں کچھ کرتا ہوں پریشان مت ہو یار ابھی تو میں مصروف ہوں فارغ ہوتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک بات وہ یہ کہ زاویار کو سنبھال لینا یار ہاں بتا دیتا ہوں اسے آ جائے گا آ جائے گا یار ایسا تو کچھ مت کرنا پلیز تم مطلب وہ بھائی ہے اس کا میں کیسے کہوں گا اس کے سامنے ہاں ہاں ٹھیک ہے دوست پریشان مت ہو میں سنبھال لوں گا دونٹ وارے تھانکیو سو مچ تھانکس سیو اوکی خود آفیس یہاں آیاز نے چھوڑ دیا مجھے اور وہاں آنا میم نے مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے اب تم نے جو بھی کہنا ہے جلدی جلدی کہو کیونکہ میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے جو بھی بات ہے شورٹ بتا دو لیکن زینیا مجھے تم سے فوراں ملنا ہے بلکل نہیں فیزا ایم سو سوری نہیں پلیز بات یہ ہے کہ ایمری شاید آج مجھے پرپوس کرنے والا ہے آئی مین ابھی مجھے صحیح سے پتا نہیں ہے لیکن شاید یہی ہوگا کیا یعنی تم سے تو اب لازمی ملنا پڑے گا ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں اچھا پھر بتاؤ ہمیں کہاں ملنا ہوگا اوکی بتاتی ہوں لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ اگر میری جگہ آیاز ہوتا تو تم بھاگی بھاگی چلی آتی اتنی بڑی ڈیزائنر کے پاس ہمارے لیے وقت کہاں اگر اب تمہارا کومک سین ختم ہو گیا تو کیا تم بتاؤ گی کہ ملنا کہاں ابھی آ جاؤنا یار پلیز جلدی سے آؤ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے ایم سو ایکسائٹیڈ یار اچھا ٹھیک ہے میں بھی جلدی کام ختم کرتی اور پہنچتی ہوں ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے آ جاؤ تو مجھے وومن پاور کی ضرورت ہے ہاں اوکی چلو پھر ملتے ہیں ہاں اوکی مائی ڈیر چلو پھر ٹھیک ہے جلدی سے ملتے ہیں اوکی ٹھیک ہے ہاں ایک بات اور ہے شامہ کو بلکل پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بارے میں ہاں ٹھیک ہے بائی اوکی بائی میرے بارے میں کہہ رہی تھی نا ہاں اینیوی ہمارے پاس بہت کام ہے جو ختم کرنے دیکھو بہت اچھا ہے میں نے اسے کہہ دیا سب تمہاری ذمہ داری ہے اب آکے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے تو وائل کارٹ کھیلا ہے اگر کامیاب ہو گئے تو سمجھو ہمیں اچھی ڈیزائنر مل گئے وہ اقل مند لڑکی ہے لیکن کچھ باتیں ہیں وہ بہت بچکانہ بیہیف کرتی ہے اور اس انڈسٹری میں رہنا بہت مشکل ہے تم جانتے ہی ہونا انسان کو یہاں قدم جمعنے کے لیے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے میں خود یہاں بیس سال سے ہوں میں نے قربانیاں دی لیکن اس کے ساتھ رہوں گی قدم قدم پہ اس کا ساتھ دوں گی جو میں نے برداشت کیا اسے نہیں کرنے دوں گی ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم بہت خوش قسمت لڑکی ہے وہ آخر تم جو اسے مل گئی ہو میرل خود بھی ایک بہت اچھی ڈیزائنر تھی سلائی اور کڑھائی کرتی تھی لیکن اب بچاری خود کہیں اور جوب کر رہی ہے نہیں مجھے اس بارے میں نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہیں معلوم نہیں میری بس اس سے پچھلے دنوں ایک کیفے میں ملاقات ہوئی بچاری اس کیفے میں برطند ہوتی ہے سٹرینج مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیفے تمہیں اتنا پسند ہے ہاں کبھی چلا جاتا ہوں جب اس سب مس کرتا ہوں جب اداس ہوتا ہوں تو ان لوگوں کو بہت یاد کرتا ہوں گنجائشو تو زینی کی ماں کو بھی ساتھ رکھ لو تمہاری وجہ سے کسی کی ہیلپ ہو جائے گی میں اسے عورت کی بہت عزت کرتا ہوں اتنے سالوں میں میں نے کبھی بھی اسے کسی کی مدد لیتے ہوئے نہیں دیکھا شاید اس طرح میں اسے اس کی سیلپ ریسپیکٹ کے ساتھ کوئی روزگار دلوا سکوں ایکچلی ابھی تو کوئی ویکنسی نہیں ہے لیکن تم جگہ بنا بھی تو سکتی ہو بلند ابھی تو نہیں لیکن بہت جلد بلالوں گی ٹھیک ہے ارے ہاں کیسے میز بان ہو آخر تم صرف چائے پلا کے مجھے بہلا ہوگے ایسے کیا نراز کی اب مجھ سے نہیں اب ایسے بھی نہیں لاؤ لڑکی تم ہمیں کوئی کام ٹھیک سے کرنے دوگی یا نہیں ہائی اب بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ میں بچی نہیں ہوں ہاں بلکل نہیں ہوں اس لیے بڑوں والی باتیں کرنا سیکھو اس سیچویشن میں تمہیں کیا کرنا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے باقی ہمارا کام ہے آرام سے پلیز اوکے فیزا ایک منٹ کے لیے آرام سے بیٹھ جاؤ تم تم پہلے ہی جی بھر کے جلا چکی ہو زینیا لیکن یارا محبت کے آگے سب چلتا ہے اس کا بوائفرن سنگر ہے نا دیکھو ساپ اثر لگ رہا ہے سنو کیا سنگنگ سیکھ رہی ہو تم آلی ہاں مجھے بھی یہ بات آج ہی پتا چلی ہے ڈر گیا میں آپ پر ڈر گیا ہم ایسے ہی باتیں کرتے ہیں یہ اس کو ایک منٹ کے لیے پکڑو تو جیم آرام سے جل جاؤ گے اوکے مسکارا یہ کیا ہے جیم اب کیا اس برش سے مسکارا لگاؤں گی میں اسے مجھے کیا بتا مسکارا کیا ہوتا ہے سب سیکھ جاؤ گے میری جان فکر نہیں کرو چلو پنک والا مسکارا پکڑا یہ ہوتا ہے مسکارا کیا ہے جیم مسکارا جیم ہاں پتا چل گیا پتا بعد میں کبھی آؤں گی نا تمہارے بال سٹریٹ کر کے تمہیں میک اپ کرو گی آپا یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے نہیں کروانے ایسا کچھ کچھ نہیں ہوگا میرا پالا بچا لاؤ یہ مجھے دو جاؤ تم نیچے توبہ ہے جا رہے ہو بچا 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 رہا آئے فیضا بہت اچھی لگ رہی ہو بال رات تک کھلیں گے تو نہیں نا کیونکہ میں دوبارہ نہیں بنوا ہوں گی نہیں 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 کھلیں گے آیاستو نہیں آئے گا نا یہ تو نہیں پتا لیکن میں ابھی پوچھ لیتی ہوں مگر میں ابھی آئمرے سے بات کرنا نہیں چاہتی آزینیا کم از کم آج کے دن تو مجھے صرف اپنے بارے میں سوچنے دو سوچو ویسے بھی میں تو نہیں جا سکتی ہمیں اجازت نہیں دیں گے مجھے آئے سیبل چلو آپ تو میرے ساتھ چلو نا ہاں سیبل ہم شامیر بھائی نے آپ کو کیسے پرپوس کیا تھا ہائے بہت رومینٹک کنداز نے پہلے تو اس نے پورے گارڈن میں کینڈل سٹ کیے تھے پھر اس نے مجھے پزل کارڈز دیے جن پزلز میں اس نے پرپوس کیا ہوا تھا مجھے پھر پتا کیا ہوا اتنے دھیر سارے کارڈز تھے کہ ہم صبح تک لگے رہے بیچارہ شامیر میرا انتظار کرتا رہا اور میں پزلز ہی سوف کرتی رہی اور جب میں نے سارے گفٹ کھولے تو ان میں ایک باکس تھا جس میں خوبصورت سا نیکلس تھا آہ ہائے اس نے نیکلس پہنیا اور مجھ سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لوں اس کے بعد میں تمہیں نہیں بتا سکتی بتائیں نا بتائیں نا کیا کہا تھا آپ نے میں نے انکار کر دیا لیکن کیوں تو زاہر سی بات ہے فوراں ہاں تھوڑی کرنی تھی میں نے لیکن یقین کرو وہ میری لائف کا سب سے رومینٹک دن تھا اور اگر وہ بھاگ جاتے تو ہاں اگر بھاگ جاتے تو اب آیاز بھی تو زینیا کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے فیزا ہاں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ایک بار انکار کیا تو قیامت نہیں آگئی کوئی اور ہاں فیزا سنو تم نے بھی ایمرے کو ابھی ہاں نہیں کرنی میری بات سنو جب ایمرے تم سے پوچھے گا نا تو کیا کہوگی تو انکار کروگی انکار انکار ہاں ایسے ہی کروگی بلکل لیکن کیوں میں کیوں انکار کروں اسے یہ نہیں کرے گی لیکن یہ کیا بات ہوئی زینیا کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے سمجھ جاؤگی تم سمجھ جاؤگی نہیں بھائی کوئی بہت جینین بہت رومینٹک جسے دیکھ کر میں حران رہ جاؤں سمجھ رہے ہو نا اوکے میں آرڈر لکھ رہا ہوں مسٹر ایمرے اس کے علاوہ آپ کی کیا وش ہے ہاں لکھو دو ٹرک فلاورز ہو اور دو چیری چوکلٹس ارے بھائی کیا ہو گیا تم تو بہت زیادہ ایکسٹیٹڈ ہو گیا ہو ہاں تم لوگوں نے سب کچھ کر لیا اب میری باری میں حیرت ہو رہی ہے ایمرے ایکشلی شامیر صاحب ہم سے بہت زیادہ ایکسپیڈینسڈ ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے سیبل کو کیسے پرپوز کیا تھا سیبل کو ہاں سیبل کو میں نے پرپوز نہیں کیا تھا بلکہ اس نے کیا تھا مجھے سیبل پرپوز می سیبل نے اس سب پلان کیا تھا آئی مین یہ سب کچھ اس کا پلان تھا نا تو اس بارے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا تم لوگوں کو یار شامیر کیا ہے نا کہ تم میری لائف کے سب سے زیادہ ڈرپوک آدمی ہو یار ایاز پلیز مجھے تمہیں کچھ بتا دو شامیر صاحب والا معاملہ تو یہاں ہونے سے رہا میری زندگی کا سوال ہو اور میری کوئی ہلپ نہیں کر رہا اچھا میری بات سنو زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ سمجھے گا کہ تم اس کے پیچھے پاگل ہوئی ہو وہ فوراں مان جاؤ گی تھوڑی لاپرواہی والی لکس دینا ہاں وہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تم کیا چیز ہو نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ورنہ بہت پشتاؤ گی میرے والی غلطی دھورانی کے ضرورت نہیں ہے وہ جیسے ہی بولے گا فٹا فٹ اسے ہاں میں جواب دے دینا ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہ یوں گا جو میرے ساتھ ہوا مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کس کی بات سنوں اب وہ کوئی چھوٹا بچہ تو ہے نہیں امید ہے اس نے کچھ اچھے پلان کیا ہوگا اور اگر وہ قریب آنا چاہے نا تو منہ کر دینا آنے دینا ارے نہیں بھائی بہت جلدی ہے یہ نہیں آنے دینا ورنہ وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا you shut up زینیا ہر کسی کو مسٹر پرفیکٹ نہیں ملتا آپ کو انہیں بتانا پڑتا ہے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے قیمتی ہیں ہماری زندگی میں ہمارے لئے ہر کسی کے زندگی میں یہ چانس بار بار نہیں آتا محبت ایک بار ہی ملتی ہے please life ہمیشہ ایک دوسرا چانس بھی دیتی ہے دیکھ لینا تم ویسے میں نے بھی تمہیں یہی مشورہ دیا تھا اور تم نے اس کا بلکل الٹ کیا تھا آیاز تو ڈر کے چھوڑ کے ہی بھاگ گیا تھا اور اس کا رو رو کی برا حال بک بولو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور خبردار سے مجھ پہ آتی ہاں روئی نہیں تھی ہر وقت زومبی بنی رہتی تھی میڈم اتنا لمبا مو ہو گیا تھا اس کا فیزہ اوکی ایم سوری آہ اوکی یار اپنے اور اس کی پوری لائف کو سوچو بہت خاص بات کو یاد کرو جو تمہارے اور اس کے بیچ کی نشانی ہو جیسے کہ مسلن فر ایسیمپل کوئی خوبصورت احساس کوئی نشانی کوئی خرگوش یا چیریز کی طرح کی کوئی چیز یہ خرگوش چیریز کا کیا تعلق یعنی تم کہو تو ایمریو سے پورا فروٹ سیلیڈ گفٹ کر دے اوکی کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے اصل میں موڈ چینج ہو گیا تھا یار کوئی بھی بہت خاص لمحہ عام باتوں سے جیسے یہ ذرا ہٹ کیا ہونا چاہیے یعنی ڈیلی روٹین سے ذرا مختلف ہو جیسے کوئی کوئی جملہ ہو کوئی سٹائل کوئی جملہ کوئی سٹائل لوف ڈاو بہت آلہ لوف گرو کمال ہو تم قسم سے کمال ہو تم اس نے مجھے لوف ڈاو بنا دیا تھا you know that کیسے ہو آیاز اوہ کورائے ٹھیک ہوں اور تم ٹھیک ٹھاک تم سناو آچھا ہم کی تیاری ہو رہی ہے exactly اگر اجازت ہو تو جگہ کو ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں رنگوں سے بھر دینا چاہتا ہوں اپنی جان اپنے بھائی ایمرے کے لیے ایک سپیشل نائٹ ہوگی ہے یہ جگہ بھی آپ ہی کیے ہمارے کسٹمر کو بھی اچھی لگے گی یہ چینجنگ گوڈ ہوگا تو اچھا ہے ٹھینکس اگین کورائے اٹسو کا انجوائے کرو تم لوگ مجھے جانا ہے ذرا ٹھیک بات میں ملتے ہیں ٹھیک اچھا لگا ملکہ اوکے پھر ملتے ہیں خدا حافظ میں صرف بلونز مینیج کروں گا اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تم کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن آج شم وقت پہ پہنچ جانا ارے ہاں بابا پہنچ جاؤں گا کیا زینیا بھی آ رہی ہے مجھے نہیں پتا مطلب فضا کے ساتھ وہ بھی آ جائے گی شاید اچھا اصل میں مجھے آفس میں بہت ضروری کام ہے میں تو وہاں بیزی ہوں گا لیکن زاویہ رہا جائے گا یار آیاز میں اکیلے یہ سب کیسے ہنڈل کروں گا مورل سپورٹ کی سخت ضرورت ہے مجھے پلیز یار اسے لڑکی سے اکیلے بات کرتے ڈر لگا بیٹھا تو مان لو کہ تم ابھی بچے ہو تم بھی نا بہت خوبصورت لگ رہی ہو بلکل پری لگ رہی ہو امرے پاگل ہو جائے گا میں تو کہتی ہوں صرف امرے ہی نہیں سب ہی پاگل ہو جائیں گے لیکن مجھے تو صرف امرے کا خیال آ رہا ہے بہت حسین لگ رہی ہو اب ایسے بھی کیا دیکھ رہے شرم آ رہی ہے مجھے ہائے اس اچھی سے تو جو دیکھے گا اب محبت کر پیٹھے گا واقعے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں تم محبت کرنے کے لائک ہو فیزا بہت خوبصورت ہو آہ تھینکیو تم دونوں نے بہت اچھا تیار کیا اور اب میں بھی اس کے لئے تیار ہوں میری جان ویلکم آپ سب کو تھینکیو کہ تم لوگ آ گئے بے سبری سے انتظار کر رہا تھا خوبصورت ہو یہ کہوں گا لیکن خوبصورتی کا لفظ شاید کافی نہیں ہوگا شاید خاموش رہنا اور حیران رہنا ہی زیادہ اچھا ہوگا بہت شکریہ تمہارے یہاں آ جانے کا ویلکم تھینکیو سو مچ تم بھی کافی ہنسوم لگ رہے ہو پہلی بھی ہنسوم تھے مگر اب زیادہ لگ رہے ہو ٹھیک ہے آئیے میں آپ لیڈی اس کو ٹیبل تک چھوڑ آتا ہوں کیفی تو بہت زبردست سجا رہا ہے تمہیں میں نے نہیں سجایا یہ سب کچھ آیاز نے کیا کیا ہاں سب کچھ آیاز نے ارنج کیا ہے پلیز رکو میں جا رہا ہوں نہیں یار میں تو بس یہاں اسے چھوڑنے آئی تھی تم رک جاؤ فیضہ کو تمہاری ہلپ چاہیے ہوگی امی پریشان ہو جائیں گی پریشان نہیں ہوں گے مہنے کال کرتوں گا تم رکو پلیز فیضہ کی ایک تم ہی تو بیسٹ فرینڈ ہو میرا نہیں خیال اسے میری ہلپ کی ضرورت ہے میں جا رہی ہوں ایک منٹ رکو تم دولوں کہیں نہیں جا رہے ہو آج کی شام بہت خاص ہے میرے لیے تم دولوں کی ضرورت ہے فیضہ اور میرے ساتھ ایک نکی کر دو پلیز یہی رہے پلیز اور چھکڑا نہیں ہونا چاہیے آج کی رات محبت کی رات ہے چلو ایاز پلیز اندر چلو زینیو تم بھی پلیز اندر چلو ایاز تم بھی چلو یار موسیقی 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 میں اپنا سمان لینے آئی ہوں کچھ دیر میں چلی جاؤں گی موسیقی سب کو خوش آمدید یہاں دوسری رات ہے میری میں پہلے بھی ایکسائٹڈ ہوا ہوں لیکن آج کی رات کچھ زیادہ پرجوش ہوں اور اس کا سبب یہ سب یہاں کی سجاوٹ ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں پرانی روایت آج یہاں پر ختم کر دوں مثلاً یہ سنگ سنگر موسیقی 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 موسیقی